موسیقی 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 چاکی بچتی ہے یہ شکاری کا دوست ہوتا ہے جو اسے رات کی کانے کیلئے بلاتا ہے ہیلیس خوش ہوتی ہے کہ وہ واقعی چاکی کے ذریعے ایل پولا سکتی ہے اور شکاری کہتا ہے کہ وہ اسے واقعی چاکی ادار دے سکتا ہے لیکن بدلے میں اسے شکاری کے ساتھ ایک اور کیل کلنا ہوگی اور شکاری ہیلیس کا انڈر ویر پینک دیتا ہے پر اسے اسے واپس لانے کو کہتا ہے جیسا کہ اس کا کتہ لاتا ہے ایلیس ویسا ہی کرتی ہے جیسے شکاری بولتا ہے لیکن شکاری کہتا ہے کہ کتہ کی طرح ایلیس یہ دوبارہ کرتا ہے کہ اس کو بہت غصر آتا ہے وہ شکاری کو مارنے کی دمکی دیتا ہے شکاری آخر کار ایلیس کو واقعی چاکی دیتا ہے لیکن دوسری طرف جو شخص بات کر رہا تھا اس کو انگریزی سمجھ نہیں آتی ایلیس شکاری سے ترجمہ کرنے کی بیک مانگتی ہے تو شکاری ایک اور شرط رکھتا ہے شکاری ایلیس سے کہتا ہے کہ وہ اس کی ساتھ ایک نیا گیم کلے گا اگر شرط منظور ہے تو وہ ٹرانسلیٹر بنے گا پر نہ نہیں اور شرط یہ ہے کہ میں ایک جملے کا ٹرانسلیٹ کروں گا تم بھی ایک کپڑا اتار ہوگی اور میں جتنے جملے بتاؤں گا تم بھی اتنے کپڑے اتارنے ہوں گی ایلیس یہ شرط مانے سے انکار کرتی ہے اور گڑھا کھوننے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن پاگل شکاری اسے گڑھا کھونے کی اجازت نہیں دیتا وہ اسے گیم کلنے پر مجبور کرتا ہے اور اب نگاہ جاتا ہے کہ ایلیس کے پاس شکاری کے ساتھ کلنے کے سوا کوئی سیارہ نہیں ہوتا اور جلد ہی ایلیس کی جسم پر بہت کم کپڑے رہ جاتے ہیں پھر شکاری اپنی بندوق ایلیس کی طرف کرتا ہے اور اسے اور بھی زیادہ مطالبات کرنا شروع کرتا ہے کرس شکاری کو گالی دینے لگتا ہے اب شکاری کا دیان کرس کی طرف ہوتا ہے جس سے ایلیس کے جنگل میں بھاگنے کا موقع ملتا ہے پھر شکاری اپنی بندوق زمین پر پھینک کر ایلیس کی پیچھے بھاگنے لگتا ہے کرس کسی طرح شکاری کی بندوق اٹھاتا ہے اور اب دکھا جاتا ہے کہ جب شکاری ایلیس کو لے کر واپس آتا ہے تو کرس اس پر بندوق تان لیتا ہے آت تب ہی اس کا کتہ کرس پر عملہ کرتا ہے جس سے کرس گئے جاتا ہے اور گر کر بھوچ ہو جاتا ہے جب کرس کی آنکھ کلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ مائن نہیں پٹھا اور وہاں پاس ہی ایلیس کی لاش پڑی ہوتی ہے اب دکھا جاتا ہے کہ کچھ ایسے بعد کرس شکاری کے گھر آتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ کو گیا ہے شکاری کی وائف اور بیٹی اسے اندر لے آتے ہیں اور اسے رات کی کانے کے لیے رکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب وہ شکاری گھر آتا ہے تو وہ کرس کو دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ کرس کیوں آئے اور وہ کرس کو لے کر گھر سے باہر جاتا ہے اور کرس کو کہتا ہے کہ ان کے بیچ جو بھی ہوا اس میں اس کی فیملی کی کوئی غلطی نہیں ہے اور یہاں دکھا جاتا ہے کہ کرس کی پیچھے شکاری اپنے کتے کو چھو دیتا ہے اور اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اس کا کتہ کرس کو مار دے گا لیکن کچھ ہی دیر میں اس کی چیخیں سنائی دیتی ہیں وہ اپنے کتے کو ڈوننے جاتا ہے تو اسے زمین پر کون کے نشام ملتے ہیں اور اسے وقت کرس زخمی کتے کو بازو میں لیا شکاری کے گھر پہنچ دے شکاری کی بیوی اور بیٹی دروازہ کھولتے ہیں شکاری اپنی شارٹ گن لینے کے لیے جاتا ہے کیونکہ اسے ڈر ہے کہ کرس اس کے خاندان کو نقصان پہنچائے گا شکاری جلدی سے بندوق اٹھا لیتا ہے لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا کہ بندوق کی گولیاں کرس نے نکال دیا ہے کرس اپنی بندوق سے شکاری کے ٹھانگ پر کولی مارتا ہے شکاری کی بیٹی اور اس کی بیوی شکاری کو گھر میں لے آتے ہیں جہاں کرس اپنا بطلہ لیتا ہے اور وہ شکاری کی بیٹی کو اس کی ماں کے ہاتھ باندنے کو کہتا ہے شکاری کرس سے بیک مانگتا ہے کہ وہ اسے ماردے پر اس کے خاندان کو جانے دے لیکن کرس اسے نظر انداز کر دیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ شکاری نے ایلس کے ساتھ جو کیا وہ اب اس کی بیٹی کے ساتھ ہوگی پھر اس اس کا انڈر ویر اتھارنے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کتے کی طرح لے آو جیسا کہ ایلس سے شکاری نے کروایا تھا اور ان سب سے کرس کو سکون نہیں ملتا اور وہ شراب کی بوتل اٹھا کر پینے لگتا ہے اور اب شکاری کو کہتا ہے کہ اب ہم ایک کیل کیلتے ہیں اور وہ پسٹول کی ساری گولیاں نکال کر صرف ایک گولی ڈالتا ہے اور شکاری کے بیٹی کو کہتا ہے کہ ایک فائر پہ ایک کپڑا اتھار نہ ہوگا اگر تمہارے سارے کپڑے اسے ایک گولی کی چلنے سے پہلے اتھار گئے تو میں تمہیں چھوڑ گئوں اور وہ گوڑا چلانے لگتا ہے لیکن بدقسمتی سے دوسرے شارٹ کے ساتھ ہی کیل ختم ہوتا ہے اور آخر میں کریس کا دکھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی مووی کا دی اینڈ ہوتا ہے